امید کرتی کو کیسے گلوئنگ اور فیر بنا سکتے ہیں اپنے چیرے کو فریش بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائٹننگ فیشل اورنج سے ہم کیسے کریں گے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں جیسا کہ سردیاں آ رہی ہیں اور مالٹے کی آمد آمد ہے تو آپ اس کو اپنی سکن کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی اور مالٹا اتنی آم سی چیز جیسے ہم سمجھتے ہیں صرف کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہم اسے اپنے فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ یہ آپ کی سکن کے بلیک کلر کو فیر کر دے گا گلوئنگ بنائے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ یہ سب کچھ ویڈیو کو لازم تک مست لکھئے گا ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوڈیفکیشن مل سکیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور فرس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ فرس ٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اورنج سے اپنی سکن کو کیسے گلوئنگ اور فریش بنا سکتے ہیں تو فرس ٹیپ میں آپ نے کرنا کچھ ہی ہے کہ آپ نے کرنا ہے کلینزنگ تو آپ نے کلینزنگ کس طریق سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے تھوڑا سا دودھ فائل ہو تو وہ اچھی بات ہے بہتر ہوگا اس سے آپ کی سکن کو بہت اچھا ایفیکٹ پڑے گا اور اس میں آپ نے گلیسرین چند کطرے اس میں ایڈ کرنے ہے چند کطرے آپ نے گلیسرین کے ڈالنے ہے دودھ میں اس کے بعد آپ نے کارٹن بول کی مدد سے روئی کی مدد سے آپ نے روئی کو ڈپ کرنا ہے اس گلیسرین اور دودھ کے مکسچر میں اور اس سے اپنے چہرے کو ساف کر لینا ہے اس سے کلینزنگ کرنی ہے اپنے اچھے سے اور اپنے اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے آپ دیکھو گے کہ آپ جب مساج کر رہے ہوگے تو وہ جو روئی کا پیس ہے وہ بالکل بلیک ہو جائے گا آپ کی سکن پہ جتنی بھی میل ہوگی جو بھی ڈلنیس وغیرہ سارا کچھ جو بھی جتنی بھی ڈسٹ ہوگی وہ سب کچھ ساف ہو جائے گا اور آپ پھر اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف ہوں گے سیکنڈ سٹیپ بہت ایزی ہے آپ نے کرنا کچھ ہی ہے کہ آپ نے اپنے سکن کو بلیچ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون آپ نے اورن جوس لینا ہے اور آپ نے وہ ایک کام کر لینا ہے کہ آدھے مارٹے میں سے آپ نے 50% جوس نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد باقی جو ہاف مارٹے میں جوس رہا جائے گا اس سے آپ نے اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے وہ آپ نے مارٹے کی اندر ہی جوس رہنے دینا ہے آدھے مارٹے کے اندر جوس ہوگا اس مارٹے سے آپ نے اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ مارٹے کے اندر سے جتنا بھی جوس تھا وہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو آپ نے کچھ ٹائم کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے اور جب آپ کو لگے کہ آپ کا فیس پوری طرح ڈرائی ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے سادہ پانی سے نارمن پانی سے اس کو واش کر لینا ہے آپ دیکھو گے کہ ان دو سٹیپ کے بعد ہی آپ کی سکن میں بہت اچھا نکھار آئے گا اب میں آپ کو بتاؤں گی تھرڈ سٹیپ جو کی لازٹ سٹیپ ہے آپ نے بنانا ہے فیس ماسک اس کے لیے آپ نے کچھ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے اورنج پیل پورڈر اور نمبر دو پہ آپ نے اس میں سفید سندل پورڈر وہ ایڈ کر لینا ہے دو چمچ پورڈر آپ نے دونوں لینا ہے ہم وزن ہونے چاہیے اور اب دونوں پورڈر کو آپ نے مکس کر لینا ہے مکس اپ کرنے کے بعد آپ نے اس میں دو چمچ اورنج جوس ایڈ کرنا ہے آپ اچھی طرح اس کو مکس کرو 30 منٹ تک آپ اس کو اپنے فیس پر اس پیک کو اس فیس ماسک کو لگا کر چھوڑ دیں 30 منٹ بعد جب یہ آپ کو لگے کہ ڈرائے ہو گیا ہے آپ نے سادہ پانی سے اپنی فنگرز کو گیلا کر لینا ہے اور اپنے چیرے پر مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد اپنے فیس کو سادہ پانی سے واش کر لینا ہے اس سے آپ کا چیرہ بہت زیادہ نرمو ملائم ہو جائے گا آپ کی سکن کی ڈلنس جتنی بھی ہوگی جو آپ کی سکن ڈل لگ رہی تھی بلیک لگ رہی تھی آپ کا چیرہ فریش اور وائٹ ہو جائے گا بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گا یقین مانیے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا آج کی ویڈیو کے ساتھ آج کا لیسن آپ کو بتاتی چلوں پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے اور مجھے یہ لائنس بہت زیادہ اچھی لگی دل کیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنے دھیر سارے خیال رکھئے گا ہستے رہی ہے کہ مسکراتے رہی ہے کہ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل سکیں تھانک یو اللہ حافظ